ہر ہر گنگے نمامی گنگے فلہار بلو جر جو ہے بھاگ چکا ہے گھاٹ سے اور دیکھیں صرف دھنوش پول جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہی پول صرف چالو ہے شردھالو کی بات کریں تو شردھالو کی بھیڑ بہت زیادہ ہر کی پیڑی ہری دوار پر آ رہی ہے چلیے ویڈیو کو جو ہے شروع کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں دو تین دن سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں آپ کو ہری دوار کا لائف ویڈیو نہیں دکھا پا ہے لیکن اب پھر دوبارہ ہم ہر کی پوڑی ہری دوار سے لائف آ چکے اور آپ کو یہ درشی دکھاتے ہیں آج کا تو آپ دیکھیں گے شردھالو کی بھیڑ بہت زیادہ ہر کی پیڑی ہری دوار آ رہی ہے اور اب جو ہے موسم ہری دوار کا بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے تو شردھالو جو اپنے ساتھ گرم کپڑے بھی لے کر آ رہا ہے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں سامنے ابھی ہم آپ کو برم کو ڈھار کی پوڑی کا گھاٹ دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر سامنے اور آپ برم کو ڈھار کی پوڑی پر بھیڑ دیکھیں کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بھی شردھالو دکھائی نہیں دیتے اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں شردھالوں کی پوری بھیڑ آپ گھاٹ دیکھیں گے تو پورا گھاٹ جو ہے آپ کو فول دکھائی دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا جی کے جل کو جو ہے اب سبھی گھاٹوں پر چھوڑ دے گیا ہے ساپ سفائی کا کارکرم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی گنگا جی کے پورے جلسطر کو نہیں چھوڑا گیا ہے صرف اتنا ہی جل چھوڑا گیا ہے کہ جتنا اسران ہو سکے فیلال آپ سامنے مہنجی پوری والے اور موتی والا بھوج آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو پل کے اوپر سے درش دکھا رہے ہیں ہر دوار کا اپر روڑ والا بازار بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی شردھالوں کی بہت زیادہ بھیڑا اور دیکھیں اس طرح پل کی طرف دیکھیں گے تو آج کا یہ جو درش ہے پیدل چلنے تک کی جگہ رہی ہے گھاٹ پر دیکھیں ساف سفائی کا کارکرم ہر دوار نگر نگم دوارہ کیا جا رہا ہے دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو جلستر کی بات کر رہا تھا جلستر کے بارے بتا رہا تھا دیکھیں گنگا جی کے جلستر کو تو چھوڑ دے گا لیکن پوری طرح سے جلستر کو نہیں چھوڑا ہے بس اتنا جل چھوڑا ہے کہ شردھالوں اس میں اسران کر سکے دیکھ سکتے ہیں آپ دن کے سمیے جو ہے دھوپ بہت تیز نکل رہی ہے سبے اور شام کا تو موسم بہت جانا تھنڈا ہو گیا ہے لیکن دن کے سمیے میں دھوپ بہت تیز نکل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کافی شردھالوں جو ہے وہ پل کے نیچے کھڑے چھائے کے لیے اور ادھر دیکھیں آپ کا کتنے زیادہ شردھالوں ہے جو ماں گنگا جی میں دیکھیں آستہ کی جو ہے ڈپکی لگا رہے ایک مہیلہ شردھالوں دیکھیں کس طرح سے دیکھیں گنگا جی میں ڈپکی لگا رہی ہیں آپ سامنے ویڈیو میں آپ یہ درشے دیکھ سکتے دیکھیں کیمرامین ہے اور ان کے ادھر بگل میں دیکھیں مہیلہ کس طرح سے جو ہے گنگا جی میں سرحن کرنے ڈپکی لگا رہے جیسے کی میں آپ کو نے بتایا کہ دیکھیں گنگا جی کی جو صاف صفائی کا کار رہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور ابھی پورے جلستر کو گھاٹ پر نہیں چھوڑا گیا ہے اتنے جلستر کو چھوڑ دے گیا کہ شردھالوں گنگا جی میں ڈپکی لگا سکتے ہیں فیلحال ابھی جو مرمت کا کام چل رہا ہے وہ جو پیدل والے پل تھے جو تین پل تھے اور تینوں پلوں کو جو ہے اب اکھار دیا گیا ہے بلڈوزر دوارہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی مرمت کا فیلحال ابھی کام چل رہا ہے ان کی مرمت ہونے کے بعد ان پلوں کو پھر دوبارہ ویسے ہی وہی پر لگا دیا جائے گا چلیے اب آپ کو دھرش پل کی طرف لے کے چلتے ہیں دیکھیں گے آپ سامنے ہی ٹھیک ہمارے سامنے دھرش پل ہے اور صرف یہی ایک پل جو ہے بھی کھلا ہوا ہے چالو ہے پیدل سردھالوں کے لئے چلیے ابنا آکے چل کے آپ کو دھرش دکھاتا ہوں دیکھیں بلڈوزر نے کیا کمال کیا ہے سبھی پلوں کو جو ہے اکھار دیا دیکھیں تین پیدل پل تھے اور ابھی ان کا جو لوہا تھا وہ ریپیئر ہونے کے لئے گیا ہے کیا پتا یہاں پر نیا پل بھی بنایا جائے اسی لئے جو ہے اس پورے پل کو جو ہے اکھار دیا ہے اور ادھر سے جو ہے صاف صفائی بھی تھی وہ کی جا چکے اور ابھی بھی ادھر سب سے زیادہ گنگا جی کا اس طرف ہی اس والے گھاٹ پر ہی سب سے زیادہ جل اس طرح رہتا ہے اور آپ دیکھیں گے تو ابھی فیلال اس طرف اتنا زیادہ گنگا جل کو نہیں چھوڑا گیا ہے اور ٹھیک ابھی آپ ہمارے سامنے بھاگی رہتی سے تو پل دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا اس طرف کتنا تیج بہا ہوتا ہے گنگا جی کا لیکن دیکھیں جل کو چھوڑ دے گا لیکن اتنا تیج بہا ہوتا ہوتا ہے لیکن اب جو ہے شردالو گنگا جی میں ڈپکی لگاتے وقت اس لانگر تک بہت زیادہ دھیان دے جیسے کی آپ نے جب دیکھا تھا گنگا جی کی صفائی کا کار چل رہا تھا تو کتنے بڑے بڑے پتھر اندر تھے تو آپ کو چھوڑ لگ سکتی ہے بازار کا درش ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بات اب ایشنو مندیر آپ نے جرور درسن کیوں گے اگر آپ ہر کی پیڑی ہری دوار آئے ہیں سامنے ابھی ہم آپ کو پورے بازار کا درش دکھا رہے ہیں اور بازار میں اچھی خاصی رونک ہے دیوالی کی وجہ سے اور شردالو کی بہت زیادہ بھیڑ بازار میں دیکھنے کو مل رہے ہیں فیلال ہم آپ کو لے کر آگئے ہیں منسا دیوی پیدل مار تو آج منسا دیوی پیدل مار پر بھی جو ہے شردالو کی بہت زیادہ بھیڑ ہے جو شردالو پیدل ماں منسا دیوی کی طرف پرستان کر رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے ٹھیک ہمارے سامنے ہاتھی والا پل اور گاؤ گھاٹ پر ہم آگئے ہیں تو گاؤ گھاٹ پر بھی جو ہے گنگا جی کا جل آ چکا ہے دیکھیں لیکن شردالو کو پانچے پیڑی جو ہے نیچے جانا پڑے گا گنگا جی میں اسنان کرنے کے لیے گنگا جی میں ڈپکی لگانے کے لیے اور ابھی آپ دیکھیں گے تو گاؤ گھاٹ پر جیادہ بھیڑ نہیں ہے لیکن دیکھیں جس طرح سے پرشاشر نے ماں گنگا جی کی صاف صفائی گھاٹوں کی صاف صفائی کروائی ہے تو سب سے بڑا اس میں جو رول ہے وہ شردالو کا بھی بندہ ہے کہ اب اسی طرح ماں گنگا جی کو صاف اور سوچ رکھ رہے ہیں اور گنگا جی کے جو ہر کی پیڑی پر جتنے بھی گھاٹ بنے ہیں ان سب کو سوچ رکھنے کی جمعباری بھی ہماری ہی ہے گاؤ گھاٹ کی طرف آپ دیکھیں گے تو اس طرف آپ کو زیادہ شردالو نہیں دکھائی دینے والے لیکن دیکھیں کچھ شردالو ہے جو ادھر گنگا جی میں ڈپکی لگا رہے ہیں فیلال دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا موسم کی بات کروں تو موسم بہت زیادہ جو ہے ہری دوار کا تھنڈا ہو چکا ہے دیکھیں شردالو سویٹر اور جیکٹ میں جو ہے ہر کی پوڈی ہری دوار گھوم رہے ہیں تو فیلال پوری تیاری کر کے آئیے گا موسم بلکل بدل چکا ہے اور اپنی طبیعت کا بھی جو ہے آپ لوگوں کو خاص جان رکھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو جو ہے یہ شیو گھاٹ کا دریشی دکھا رہے ہیں آپ شیو گھاٹ پر بھی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ سا آپ صفائی شیو گھاٹ پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی شردالو دیکھ جائیں گے پوجہ ارچنا کرتے ہیں ماں گنگا جی کی گنگا جی میں ڈپکی لگاتے ہوئے دیکھیں یہاں پر بھی ایک شردالو ہے جو گنگا جی میں ڈپکی لگا رہے ہیں ہوتل دھرم شالہ آپ کو بہت ہی آرام سے ہری دوار میں مل جائے گے اور ابھی فیلال اگر آپ پوری تیاری سے آتے ہیں تو سب سے اچھا موسم ہے ہری دوار اور ریشی کیس گھومنے کا اور جیسے کی ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں گنگا جی کو صاف اور سوچ بنانے میں اپنا پورا صحیح ہوں گ دیجئے شیو گھاٹ پر یہ اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں شردالو نے ہاتھ میں منگا لے رکھا اور منگا سے جو ہے گنگا جی میں اکسنان کر رہے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں ہر کی پوڈی پر جتنے بھی گھاٹ ہے کسی بھی گھاٹ پر پورے طریقے سے جو ہے گنگا جل کو نہیں چھوڑا گیا فیلال ابھی ہم شیو گھاٹ پر ہیں اور آپ کو شیو گھاٹ کا درستے دکھا رہے ہیں اور شیو گھاٹ ہمیں آج سب سے زیادہ سترہ سب سے زیادہ ساف صفائی ہمیں شیو گھاٹ پر ہی دکھائے دی شردالوں سے ایک اور ہمارا ویرمبر نویدر ہے کی چپل پہن کر ماں گنگا جی میں نہ جائے دیکھیں ماں گنگا ہم لوگوں کی آستہ کا کیندر ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے ماں گنگا جی میں آستہ کے ساتھ ڈپکی لگاتے ہیں لیکن آپ چپل پہن کے اندر گھج جاتے ہیں جو کی بہت ہی گلت ہے دیکھیں اس چیز کا جو ہے شردالوں کو بہت دھیان دینا چاہیے اور دیکھیں کہ سامنے آپ تو دیکھیں مہیلہ شردالوں کس طرح گنگا جی میں ڈپکی لگا رہے ہیں فیلال آپ کو ہاری دوار سے جوڑی کوئی بھی جانگاری چاہیے ہو آپ ہم سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ لائک کریں شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں فیلال ابھی ہم آپ کو پورا یہ شیو گھاٹ کا دریسے دکھا رہے ہیں چلیں ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر کنگے نما بھی کنگے